اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ بالکل فری میں اپنی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں یوٹیپ کے لیے ٹک ٹک کے لیے انسٹاگرام کے لیے یا کسی بھی سوفٹ ایور کے لیے ایپ کا نام ہے انشورٹ پہلے میں آپ کو پلے سٹور پہ لے کے جلتا ہوں وہاں سے ہمیں اسے انسٹال کریں گے تاکہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ پلے سٹور پہ بھی موجود ہے اور اس کی ریٹنگ کیا ہے فرسٹ اف آل آپ نے جانا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے پہلے میں آپ کو ڈاؤلوڈ کر کے بتاتا ہوں کس طرح سے آپ ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں تو فرسٹ اف آل آپ نے پلے سٹور پہ جانا ہے یہ میں پلے سٹور پر کلک کیا اس کے بعد آپ نے سرچ کر لینا ہے یہاں پر انشورٹ پہلے میں ڈیٹا آن کر لوں تو آپ نے انشورٹ سلیکٹ کرنا ہے یہاں پر انشورٹ لکھنا ہے جسی آپ انشورٹ لکھیں گے تو کچھ سرچنگ میں اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا سب سے پہلا پہلا ایپ جو آئے گا ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے تو یہ انشورٹ ٹھیک ہے ویڈیو ایڈیٹر اوپر لکھا ہے ویڈیو میکر اور اس کی ریٹنگ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ والا ایپ ہے یہ میں نے پہلے انسٹال کیا ہوا ہے اس وجہ سے اس کا انسٹال کا اپشن نہیں آرہا اپڈیٹ کا اپشن آرہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کی ریٹنگ دکھا ہوں تو ہنڈریڈ ملین لوگوں نے یعنی کہ ہنڈریڈ ملین داؤلوڈ ہیں اور اس کے اور ریٹنگ بھی یعنی کہ بہت اچھی ہوگی تو میں اسے اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں بہت سارے ایپ ہیں ویسے تو ویڈیو کٹ ہے ویڈیو ہے کائن ماسٹر ہے لیکن اس سے ہم فری میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کوئی وارٹر مارک نہیں آتا سب سے اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے اس ایپ کی اس میں کوئی بھی وارٹر مارک نہیں آتا جو اس طرح سے لکھا ہوتا ہے میڈ ویڈ کائن ماسٹر میڈ ویڈیو میڈ ویڈیو میڈ ویڈیو سلائیڈ شو تو اس طرح کا کوئی نہیں آتا فرسٹ آف آل ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا آپ کو سکھاتا ہوں ہر اپشن میں جیسے ہم اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر ہمیں تین اوپشن ملتے ہیں ویڈیو فوٹو اینڈ کالیج تو ہم نے صرف ویڈیو پر کلک کرنا ہے جسٹ ویڈیو پر کلک کریں گے تو یہاں پر اس پہ لے اوپشن کو میں ہائیلائٹ بھی کرتا جا رہا ہوں تاکہ کسی کے لئے دیکھ کرنا ہو اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہرے والا اوپشن ہے پلس کا اس پر کلک کر دینا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو کہے گا کہ ویڈیو سیلیکٹ کرو وہ والی جسے آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ایک ویڈیو سیلیکٹ کر سکتے ہیں دو کر سکتے ہیں تین کر سکتے ہیں ایٹھا ٹائم آپ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں جتنی ویڈیوز آپ مرج کرنا چاہتے ہیں وہ ساری ویڈیو ایک ساتھ مرج ہوں گی یعنی کہ ایک ساتھ دکھائی دیں گی میں ایک ہی ایڈٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا اچھے طریقے سے اور آپ بعد میں بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح انٹرفیس اپن ہوتا ہے جیسے ہم اپنی ویڈیو سیلیکٹ کر لیتا ہیں یہ ویڈیو ہماری آ چکی ہے یہاں پر سب سے پہلا اپشن جو ہمیں مل جاتا ہے وہ ہوتا ہے ریشو کا یعنی کہ آپ ویڈیو کس لیے بنانا چاہتے ہیں یہاں پر ہمیں بہت سارے اپشن مل جاتے ہیں میں ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو یہاں پر فرسٹ آف آل پہلا اپشن ہمیں ملتا ہے دو منٹ ایک سیکنڈ صرف اسے میں اوپر لے جاتا ہوں تاکہ سارے اپشن کلیر نظر آئے پہلا اپشن نو فریم کا ملتا ہے دوسرا ون ون ریشو کا ملتا ہے تیسرا انسٹاگرام کی ریشو کا ملتا ہے چوتھا اپشن جو ملتا ہے وہ ویڈیو یعنی کہ یوٹیوب ویڈیو کے لئے ملتا ہے اور پانچ وہاں ٹک ٹاک ویڈیو کے لئے ملتا ہے بہت سارے ریشوز ہمیں مل جاتے ہیں تو آپ جس ریشو میں ویڈیو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ریشو میں آپ کر سکتے ہیں تو میں ویڈیو یوٹیوب کے لئے ایڈٹ کرنا سکھا رہا ہوں تو جس میں یوٹیوب پہ کلک کروں گا تو یہ اس کی جو ریشو ہوگی سکسٹین بائی نائن کی ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹوائلو ایٹی بائی سیون ٹوائنٹی تو یہ دیکھیں آپ ٹک ٹوک کا اپشن بھی مل جاتا ہے اور یوٹیوب کا بھی اور اسے آپ کہیں پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا بھی اپشن ہے یعنی کہ ہر سوشل میڈیا پر آپ بلکل فری میں اسے شیئر کر سکتے ہیں تو میں نے یہ یوٹیوب ویڈیو پر کلک کر دیا اور یس کر دیا یہاں پر یہ آپ شو اس کی اگر آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے آگے پیچھے یا پیچھے فریم دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں نہیں تو جسٹ آپ سمپلی ایس پر کلک کریں گے تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں دوسرا اپشن ملتا ہے میوزک کا یعنی کہ میوزک کے ذریعہ آپ وائس آور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ وائس آور کی ضرورت ہے تو میں آپ کو ہائلٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ سب کچھ چیز ہی ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے سبسکرائب لازمی ہوتا ہے تو کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اب میوزک پہ آ چکے ہیں میوزک پہ آپ کو یہاں پر تین اپشن مل جاتے ہیں تو ایفیکٹس کا میوزک کا ٹھیک ہے جو بھی آپ اور یہاں پر آپ کو اپنی وائس لاؤڈ کرنے کا بھی اپشن ملتا ہے جس نیچے آپ کلک کر کے رکھیں گے تو یہاں پر اپنی وائس کو لاؤڈ بھی کر سکیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد یس کر لیتے ہیں اسے جتنی وائس آپ رکھنا چاہیں جتنی سپیڈ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں میں بعد میں وائس آور کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ویڈیو کی جو وائس ہے وہ بند کر رکھی ہے ٹھیک ہے اوکے کر دیا جس میں ایڈیٹنگ سکھا رہا ہوں آپ کر کے دیکھ لیجئے گا آرام سے میں ہر آپشن کلیر کرتا جا رہا ہوں یہاں پر ایکسٹریکٹ ویڈیو کا بھی اپشن ملتا ہے ایکسٹریکٹ آئیڈیو کا بھی اپشن ملتا ہے ایکسٹریکٹ آئیڈیو سے کیا ہوتا ہے آپ اپنی وائس علا کر کے لیکسس آڈیو ایڈیٹر سے اپنی وائس صاف کر سکتے ہیں یعنی کہ کلیر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا اپشن ملتا ہے یہاں پر فیچرڈ کا می میوزک کا ایفیکٹس کا می میوزک میں اگر آپ نے میوزک ڈاؤلوڈ کیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ سمپل ہے اسی پر بھی کلک کریں گے تو ایڈ کا اپشن آ جائے گا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کوپی رائٹڈ فری میوزک ہونا چاہیے آپ آئیڈیو لائبریری سے بھی لے سکتے ہیں جہاں سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو فری میوزک چاہیے تو مجھے کمنٹ کریں تاکہ میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں اس کے بعد آپ کو اگر ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں سٹیکر دینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر سٹیکر شو ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح لائٹ کے سبسکرائب کے تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں سمپلی سٹیکر پر کلک کریں یہاں پر بہت سارے جو ہیں سٹیکر موجود ہیں میں یہاں پر آپ کو ایک لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس سے آپ سٹیکر جتنا لمبا لے جانا چاہیں یعنی کہ جتنی دیر تک آپ اپنی ویڈیو کے اوپر رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اس کی لیندھ بڑھا سکتے ہیں یہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے شیئر کا آپشن پلے ہوتا ہوا نظر آلہ تو فرسٹ آل مجھے یہ اچھے نہیں لگتے لیکن انیمیشن آپ کوئی بھی یہاں پر دے سکتے ہیں بہت چیزیں ہیں یہاں پر اپنے ٹیکسٹ لکھ کر بھی انیمیشن دے سکتے ہیں میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اسے کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے یہ چیز اس کے بعد اگر آپ اپنی ویڈیو پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں جس طرح سے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے ٹیکسٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے اور اس کے بعد انیمیشن بھی دیکھ کر دکھا دوں گا تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے ہر چیز میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز کلیر لی آپ کو سمجھ میں آئے تو یہاں پر آپ کو کلر کے اپشن مل جاتا ہے کلر آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپشن مل جاتا ہے انیمیشن کا جس طرح یہ دیکھئے میں آپ کو انیمیشن کیا ہوتی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یعنی کہ یہ آگے پیچھے یعنی کہ اس کی جو شو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے انیمیشن یعنی کہ کس طرح سے یہ آگے پیچھے ہوگا روٹیٹ ہوگا سپن ہوگا کیا ہوگا تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اس کی ٹائمنگ بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں جو کرنا چاہے ہیں میں نہیں چاہتا ویڈیو اتنی لمبی ہو اس وجہ سے سپیڈ میں آپ کو ہر چیز دکھاتا جا رہا ہوں لیکن جب آپ ایک دو بار ٹرائے کریں گے تو بلکل ایزی ہو جائے گا کیونکہ ہر کوئی بچپن سے نہیں سیکھ رہا ہوتا تو ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سافٹوگر اس کے بعد فلٹر کا اپشن مل جاتا ہے فلٹر میں آپ اپنی برائیڈنیس یعنی کے ویڈیو کی کم زیادہ آگے پیچھے جو بھی ہے کر سکتے ہیں یہاں پر کافی اپشن بائے بھی ہیں لیکن وہ بائے والوں پر آپ کلک نہ کریں جسٹ آپ یہ جو ہرے کلر کے شو ہو رہے تھے یہ بائے کرنے پڑیں گے آپ کو کھریننے پڑیں گے یہ نہ کریں فری والے بھی بہت اچھے اچھے وہ آپ کر سکتے ہیں بسکلی مجھے یہ ایفیکس بلکل پسند نہیں ہوتا ہے میں اپنی ویڈیو میں نہیں لگاتا کیونکہ میں اتنی ہائی کولیٹی یا پروفیشنل ایڈیٹنگ نہیں کرتا میں جسٹ چاہتا ہوں کہ فلال ویڈیو اسی طرح سے آرام آرام سے نورمل بنے بعد میں جا کے جب ایچ ڈی کیمرہ آئے گا یا کیمرہ لیتا ہوں تب ہائی کلاس کی ایڈیٹنگ کروں تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپشن مل جاتا ہے کٹ کا کٹ سے آپ تین طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سا طریقہ ہے جسٹ میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر ٹرم کٹ اینڈ سپلیٹ سپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے دو حصوں میں توڑنا تین حصوں میں توڑنا کٹ کا مقصد ہوتا ہے کون سا حصہ آپ کاڑنا چاہ رہے ہیں بیچ میں سے اتنا سیلیکٹ کر لیجئے اور ٹرم کا مطلب ہوتا ہے آپ کتنا حصہ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنی ویڈیو کا اس کے پاس سپلیٹ کا اپشن ہے سپلیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو دو حصوں میں تین حصوں میں چار حصوں میں سب سے اچھا اپشن میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں یہاں پر اگلا اپشن ہے سپلیٹ کا الگ سے دیا ہوا ہے جو میں یوز نہیں کروں گا اس سے اگلا ہے ڈلیٹ کا یعنی کہ اگر کوئی چیز ایکسٹر آگئی ہے تو آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بیگراؤن کا بھی اپشن ہے آپ بیگراؤن چینج کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کا لیکن یاد رہے جو بیگراؤن چینج وہ نہیں ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح سے بیگراؤن چینج ہوگا اپنی ویڈیو کا بیگراؤن چینج نہیں ہوگا اس کے بعد نیکسٹ اپشن جو ہے سب سے پیارا ہے جو مجھے لگتا ہے ہاں بلرنگ ہو سکتی ہے اس میں بلر ہو سکتا ہے بیگراؤن یا تھوڑی بہت یعنی کہ ہو سکتا ہے باقی اتنا زیادہ اس میں بیگراؤن چینج نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو اگلا اپشن ہے سپیڈ کا سپیڈ والا اپشن بہت ہی اچھا لگا یہاں پر آپ سلو موشن میں بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو میں یعنی کہ کوئی فالتو پارٹ ہے کوئی ایکسٹر پارٹ ہے تو اس کی سپیڈ تیز کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا یہ اپشن ہے جو مجھے ان شورڈ میں سب سے بہتن و سب سے پیارا لگا تو یہاں پر میں آپ کو کر کے دکھاؤں دیتا ہوں اگر آپ ہائی لیول کی کریں گے تو آپ کو پروسسنگ کا ویٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ سمپل کریں گے تو یہاں آپ کو پروسسنگ کا ویٹ کرنا نہیں پڑے گا جس طرح سے میں تھوڑی سی چینج کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پر میں نے سپیڈ بڑھا دی یہ دیکھئے کتنی سپیڈ سے بول رہا ہوں تو یہ جو ویڈیو کی میں نے وائس بند کر رکھی ہے تاکہ کوئی کوپی رائٹ سٹائک نہ آئے تو اس وجہ سے اور آپ سیلو میں دیکھیں گے تو کس طرح سے میرے ہاتھ دیکھیں گے سیلو میں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اگر ہائی لیول پر آپ کریں گے تو آپ کو یہ ٹائم لے گا تھوڑا سا لیکن اگر آپ سمپلی یہ جو ہرا والا پارٹ ہے اس کے اندر اندر رہ کے کریں گے تو یہ ایزیلی ہو جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اور بھیک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ اپشن مجھے سب سے پیارا لگا اس کے بعد اگلا جو اپشن ہے وہ ہے کروپ کا کروپ سے آپ کروپنگ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کی اس طرح سے جتنا پارٹ اپنی ویڈیو کا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں باقی ڈلیٹ کر سکتے ہیں جو ایکسٹر پارٹ ہوگا ٹھیک ہے ریشوز بھی آپ کو نیچے دی گئی ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں اس کے بعد والیوم چینڈ کا بھی اپشن ہے یہ میرا خیال جو یہ سپیڈ بلکل کم کر دی ہے میں نے ویڈیو کی یہ دیکھیں کتنا سلو موشن میں میں روٹیٹ ہو رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں تو میں اس کی سپیڈ نارمل کر دیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں بلکل سلو کی ہوئی تھی تو ون پر کر دیتا ہوں ون جو ہے نارمل سپیڈ ہوتی ہے یہ 0.4 بلکل ہلکی ہو گئی اور یہ نارمل تو یس کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آگے جو آپ کو سکھانے والا تھا والیوم کا سوری والیوم تو والیوم پر کلک کرتے ہیں میں آپ کو ہائیلائٹ بھی کرتا جا رہا ہوں تاکہ کوئی دکت نہ آئے والیوم پر کلک کریں گے والیوم سے آپ والیوم تیز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جو ایکسٹرکٹ آئیڈیو کا اپشن ہے یہ بہت اچھا لگا اس سے کیا کر سکتے ہیں ایکسٹرکٹ کر کے اپنی آئیڈیو کو آپ الگ سے اپنی آئیڈیو کو صاف کر سکتے ہیں لیکسس آئیڈیو ایڈیٹر سے آپ اپنی وائس میں سے شور ختم کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں سے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو نیچے کامنٹ کر کے بتائیں تاکہ میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں اس کے بعد اگلا اپشن یہ میرا خواہل ڈبلیکیٹ کا ہے ڈبلیکیٹ یعنی کہ اسی طرح کی ایک اور ویڈیو آ جائے گی اور ساتھ میں مرچ بھی ہو جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا تو آپ ڈبلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں میں یہ سوری تھوڑا سا جو ہے یہ دیکھیں ڈبلیکیٹ دو آ چکی ہیں اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کس طرح سے ڈبلیکیٹ آئی ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا تو یہاں پر نیچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو چیزیں بالکل سیم آگئی ہیں 1.9 سے 1.9 سے یہاں سے ایک کو ڈبلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے ڈبلیکیٹ نہیں چاہیے تو یہاں پر ڈبلیٹ کا اپشن پر کلک کیا ڈبلیٹ کا اپشن بھی میں نے آپ کو سکھا دیا اس کے بعد ہمیں روٹیٹ کا اپشن مل جاتا ہے اپنی ویڈیو کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جس سائیڈ پر بھی اگر آپ کے ویڈیو الٹی بن گئی ہے مثال کے طور پر گلتی سے الٹی بن گئی ہے تو اس اپشن کے ذریعے آپ اپنی ویڈیو کو سیدھا کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہمیں تین اپشن مل جاتا ہے کلپ کا اور فریز کا یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں فریز کا اپشن مجھے کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کے فریزنگ دی ہوئی ہے انہوں نے میں نے بہت ٹرائے کیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا ظاہری سی بات ہے ایک سوفٹ ایور کو پورا سمجھنا اور اس کی ڈیٹیل نکالنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن فریز کا اپشن مجھے سمجھ میں نہیں آیا حقیقت بیان کرتا ہوں اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے یہ فریزنگ کا اپشن ہے یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کس طرح سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کلپ کا اپشن ہے یہ تو جسٹ ہمارا جو فیس ہے وہ روٹریٹ کرے گا اور کچھ میں نہیں ہوگا یہاں پر اور دو تین چیزیں میں نے اور آپ کو بتانی ہے اسی سوفٹ ایور میں تو یہاں پر اگر آپ سے یہاں پر یہ دیکھیں دوریشن بھی اپنی ہوئی یہ سپیڈ ہی ہے ایک قسم کی ٹھیک ہے تو کتنے حصے کی سپیڈ آپ تیز کرنا چاہ رہے ہیں کتنے حصے کی سلو کرنا چاہ رہے ہیں یہ دوریشن وہ چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے سیو کس طرح سے کرنا ہے سیو کی دین کالٹیز یہاں پر ہمیں مل جاتی ہے جیسے ہم سیو پر کلک کریں گے یہاں پر یہ اگر سیو یہاں سے نہیں ہوگی یہاں سے آپ ایک اور ویڈیو بیچ میں مرچ کر سکتے ہیں یہ بھی سکھا دوں کہ اگر مثال کے طور پر ایک ویڈیو آپ نے ایڈٹ کر لی اور دوسری ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ہوگی جسٹ آپ نے ایڈ پلس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور جتنا آپ نے ویڈیو دوسری اٹھانی ہے اٹھا کر یس کریں اور یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ آ چکی ہے یہ ویڈیو یہ دو ویڈیو آپس میں مرچ ہو چکی ہیں اس طرح سے آپ دو سے تین سے چار سے پانچ ویڈیو آپ مرچ کر سکتے ہیں اور سیو اوپر آپ کو ایرو پر شو ہو رہا ہوگا سیو سیو جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو تین کالٹیز مل جائیں گے ٹھیک ہے سیو پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ون ایٹی پی مل جاتا ہے ٹھیک ہے سیون ٹوینٹی پی مل جاتا ہے اور سکس پوٹی پی مل جاتا ہے تو میری جو سجیشن ہے ون ایٹی پی کریے کیونکہ اچھی کالٹی میں ریکارڈ ہوتا ہے تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا سجیشن امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی اچھی لگیے تو بھائی کو یار ایک لائک اور سبسکرائب دے دیجئے لیں یار چودہ منٹ میں نت کیے تو آپ کے صرف کلک سے کسی کا ملک سور جائے گا ٹھیک ہے تو یہ لائکی کا ایڈ آ چکا ہے تو گھٹیا ایک دم سوری بولانی چاہیے لیکن آ چکا ہے میں آپ کو جسٹ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ان شورٹ کی ویڈیو جو ہے کنوٹ ہو رہی ہے یعنی کنوٹ ہو رہی ہے یہ اوپر آپ کو شو ہو رہا ہوگا ان شورٹ ان شورٹ سیو کرنے میں یعنی کہ جو جو چیزیں آپ نے اپلائی کی ہیں ان کا ریزلٹ نکالنے میں تو تھینکی